جو کچھ نو مئی کو ہوا وہ انتہائی افسوسناک اور قابل مزمت ہے چیف اوف آرمی سٹاف، فاسم منیر کاشرامباد پولیس کے آفیسرز، جوانوں پولیس کی شہدہ کے لواہے کی ان سے خطاب دشمن نے وہ کام نہ کیا جو آپ دو نے کیا نو مئی واقعی کے مرتقیب افراد اور ملک دشمن دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں وزیراعظم شہباز شریف کو بیان ملتان میں تحریک انصاف کی وکٹے گرنے کی رفتار پڑ گئے پی ٹی آئی کے سابق رکھنے پنجاب اسم لی چاوید اختر انصاری نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا صوبائی حلقہ پی پی دو سو تئیس سے تحریک انصاف کی ٹکٹ ہولڈر ملک اکرم کہنو نے بھی تحریک انصاف کو خیر بات کہنے دیا پاکستان تحریک انصاف کی ٹرین سے کپتان کا ساتھ چھوڑ کر کھلاریوں کے اترنے کا سلسلہ تیزی سے جاری بہاولپور سے تعلق رکھنے والے دو ایم پی ایس ڈاکٹر افزل احسان الحق چودری نے بھی پی ٹی آئی کو خیر بات کہنے دیا یوم تکریم شہدائی پاکستان کے حوالے سے نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں ریلی کا نقاط کیا گیا شہدائی ہمارے ہیرو اور ہمارا فخر ہے ان کی لازوال قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا وائس چانسر پروفیسر ڈاکٹر رانال تاف احمد کا خطاب بہاولپور پرچس بھائی یوم تکریم شہدائی پاکستان شہدائی کو خراجی عقیدت پیش کر دے کے لیے پولیس ٹلائنز میں پروکار تقریب کا نقاط پاک آرمی اور بہاولپور پولیس کے اعلیٰ سوران کی خصوصی شرکت بہاولپور ممنوعہ گھٹکہ بیچنے والوں کے خلاف پنجاب فونڈ آتھارٹی کا کریک ڈاؤن فونڈ سیفٹی ٹیموں کے اس شریف احمد پور میں کریانہ سٹورز اور پانچ شاپ پرچھا پے بتیس سو ساشے گھٹکہ برامت کر کے تلف کر دیے گئے Headlines آپ نے جانے قبروں کی تفصیل کے ساتھ ایک بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکسیوس کے ساتھ میں ہوں سید محمد حیدر رضا بولٹن کے آحاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چیف آف آرمی سٹار فاسم منیر نے کہا ہے کہ جو کچھ نو مائی کو ہوا وہ انتہائی افسوسناک اور قابل مصمت ہے آئی ایس پی آر کے مطابق یوم تقریب شہدائے پاکستان کے حوالے سے جنرل سید آسیم منیر نے پولیس جان اسلام آباد کا دورہ کیا انہوں نے اسلام آباد پولیس کے آفیسر جوانوں پولیس کے شہدہ کے لواحقین سے خطاب کیا آرمی چیف کا کہنا تھا جو کچھ نو مائی کو ہوا وہ انتہائی افسوسناک اور قابل مصمت ہے شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی اور ان کے وقار کو مجرور کرنے والوں کو قوم نہ ماف کرے گی نہ ہی پھولے گی ایسے عمل کو برداشت نہیں کیا جائے گا وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ نو مائی واقعے کے مرتقب افراد اور بلک دشمن دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں دشمن نے وہ کام نہ کیا جو اپنوں نے کیا وزیراعظم شہباز شریف نے پشاور کا دورہ کیا اور جلائے جانے والی ریڈیو پاکستان کی امارت کا معاینہ کیا اس وقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نو مائی کی شرمناک واقعے کے مرتقب افراد اور بلک دشمن دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں ہم اہد کرتے ہیں کہ تمام تبارائی جمع کر کے ایسے اقدام کریں گے کہ یہ واقعہ دوبارہ کبیر انہوں مانا ہو انہوں نے مزید کہا کہ جو ہمارا عزری دشمن بھی نہ سو سکا اپنوں نے دشمن اور دہشت گرد بن کر وہ کام سر انچام دیا قانون انہیں ضرور سزا دے گا تاکہ تا قیامت تک کوئی دوبارہ ایسی جرت نہ کر سکے بولیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے سابق رکنے پنجاب اسمبلی جعوید اختر انساری نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جعوید اختر انساری نے کہا کہ نو مائی کے واقعات کی بھرپور مضمت کرتے ہیں ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہمیں نو مائی کے واقعات سے بہت تکلیف ہوئی پاک فوج ہمارا فخر ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں جعوید اختر انساری کا کہنا تھا کہ دوستوں کی مشاورت سے آئندہ کا فیصلہ کروں گا ان کا کہنا تھا کہ وہ کام کریں گے جس سے ملکی بہتری ہو دوسری جانب ملتان پریس کلب میں اپنے ساتھی و سوید پریس کانفرنس کرتے ہوئے شبائی حل کا دو سو تیس کی ٹکٹ ہولڈر ملک اکرم نے کہا کہ پاکستان اور افاج پاکستان لازم و ملزوم ہیں پاکستان اور ریاست پر ہر فچہ شگن نہیں ہے میں نے ہمیشہ غریب عوام کے خواہشات کی سیاست کی ہے میں نو مائی کے واقعے پر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے پر پارٹی سے آل ایدگی کا اعلان کرتا ہوں مستقبل کی سیاست کا فیصلہ حلقے کی عوام سے مشابرت کے بات کروں گا بہاولپور کے دو معروف ایم پی ایز ڈاکٹر محمد افضل احسان الحق چودری نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ دی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پر امن احتجاج پوری دنیا میں ہوتے ہیں لیکن نو مائی کو احتجاج کے نام پر جو تماشا رچایا گیا اسے ہمارے سر شرم سے ڈوب کر رہ گئے ہیں فوجی تنصیبات ریڈیو پاکستان پیشاور کور کمانڈر جنہ ہاؤس میاں والی کے تاریخی جہار سمیت جہاں جہاں بھی جلاو گہراو کر کے آگ لگائی گئی وہ باعث سے شرم ہے جسے دل برداشتہ ہو کر نہ صرف پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ رہے ہیں بلکہ پروی زراہی گروہ بھی چھوڑے ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ملنے والی پی ٹی آئی کی ٹکٹس بھی واپس کر دی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ پاک فوج ہماری آن اور شان ہے وطن کے ساری بہارے پاک فوج کے ساتھ ہیں پاک فوج ہے تو ملک ہے اور سیاست ہے یہ نہیں تو کچھ نہیں یوبے تکریم شہدائے پاکستان کے حوالے سے نشتر میریکل یونیورسٹی میں کزشتہ روز ریلی نکالی گئی جس کے قیادت وائز چانسلر نشتر میریکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر رانہ الطاف احمد نے کی ہمارے نمائندہ بران شہداد کے مطابق ریلی کا مقصد شہدائے پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا تھا ریلی میں پرو وائز چانسلر نشتر میریکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مہناز خاکوانی پرنسپل نشتر میریکل کالیج پروفیسر ڈاکٹر راشد کمر راو ریجسٹرار نشتر میریکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر غلام ابباس پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد عباس نقوی ایمیرس نشتر ہسپتال ڈاکٹر راو عمجد علی خان پروفیسر ڈاکٹر مسود الرعوف حراج پروفیسر ڈاکٹر آزم خان پروفیسر ڈاکٹر زہرہ نازش پروفیسر ڈاکٹر سلیم شیخ پروفیسر ڈاکٹر نبید اقتب پروفیسر ڈاکٹر احمد حسین پرنسپل کالیج آف نرسنگ میڈم تاہرہ پروین اسیسٹر پروفیسر ڈاکٹر نبید اعتباللہ خان اسوسییٹ پروفیسر ڈاکٹر سیدہ علی ڈاکٹر قالد چشتی اڈیشنل ریسٹرار ڈاکٹر فواد خاکوانی نرسنگ سپریڈنٹ میڈم سلمہ اور اے ایم ایس ایڈمن ڈاکٹر علی مہدی حافظ شفیق احمد اور میڈیا سپوکس پرسن ڈاکٹر سجاد مسود سمیت دیگر سیئر فیکریٹی ممبران نرسنگ سٹاف اور ڈاکٹرز نے شرکت کی ریلی کی شرکاں نے شہدہ کے لیے قصوصی دعا بھی کی وائس چانسلر رشتر پروفیسر ڈاکٹر رانہ آلطاف احمد کا اس وقع پر کہنا تھا کہ شہدہ ہمارے ہیرو ہیں اور ہمارا فقر ہیں ان کی لازوال قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا بہاولپور یوم تقریم شہدہ کے حوالے سے پولیس لائنس میں تقریب کا احتمام کیا گیا بہاولپور سے ہماری بیورو چیف نادر بخارے کے مطابق تقریب میں پاک آرمی کے جی او میجر جنرل شاہد آر پیو بہاولپور رائے بابر سعید کمیشنر بہاولپور احتشام انور ڈپٹی کمیشنر بہاولپور رہیر انور اور ایس پی انویسفگیشن نے خصوصی طور پر شرکت کی اس وقت پر یادگاہ شہدہ پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا شرکانے پھولوں کی چادر چڑھائیں اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی کانفرس حال میں شہدہ کے ورثہ سے ملاقات کی گئی اور شہدہ کی قربانیوں کو خراج و یقیدت پیش کیا گیا جی او سی اور آر پیو رائے بابر سعید نے اظہار خیال کرتے ہوئے شہدہ کے ورثہ کو خراج و یقیدت پیش کیا اس وقت میں شہدہ کے ورثہ میں تحائیر تقسیم کیے گئے آر پیو رائے بابر سعید نے کہا کہ شہید ہمارا سرمایہ ہیں ان کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا بہاولپور گھڑکا فروشے کے خلاف پنجاب فوڈ آثورٹی کی مسلسل کارروائیاں جاری ہیں بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف نادر بخاری کے مطابق فوڈ سیفٹی ٹیموں نے اس شریف احمد پور میں کریانہ سٹورز پانچ شاپ پر چھاپے مارے فوڈ بزنس مالکان ممنوعہ گھڑکا فروغ کر رہے تھے فوڈ سیفٹی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر سینکڑو ساشے گھڑکا طلب کر دیا گھڑکا کو خوفی جگہ پر چھپا کر رکھا گیا تھا فوڈ بزنس مالکان جے ایم اور ون ٹو ون گھڑکا فروغ کر رہے تھے گھڑکے کا استعمال وہ اور گلے کے کینسر کا باعث بنتا ہے گھڑکے کی فروغ پر پنجاب بھر میں پابند دیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کیلئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اللہ ہنے کے بااند this news bulletin is sponsored by servo motor oil shama banaspati and cooking oil wizz wash gulistan property marketing sm foods and volka foods international